اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبی کو صحیح سلامت رکھے صحت تندرستی سے نوازیں جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپطالوں میں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کل عاجلہ مستمر ردائی منصیب فرمائے دوستو جیسا کہ حج کی منظوری کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے تو کچھ لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری منظوری آگئی ہمارے پاس کور نمبر تو ہے لیکن ہم کور نمبر سے کیسے چیک کریں اس دور میں بڑا موبائل تو سب کے پاس ہے لیکن اس سے چیک کیسے کریں اس لیے آج اور بہت سارے مسائل مجاہف کو بتانے ہیں بہت سارے سوالات ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ سکھاتا چلوں کہ کس طرح سے آپ کو اپنا کور نمبر ڈال کر کے چیک کرنا ہے اور جن کے پاس کور نمبر نہیں ہے وہ اپنے پاسپورٹ نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ نمبر سے اپنا کور نمبر بھی نکال سکتے ہیں تو یہ پورا طریقہ میں آپ کو اسکرین پر کر کے دکھاؤں گا آپ جو ہے اپنے موبائل میں اسی طرح سے کر کے اور آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو سب سے پہلے اپنا جو ہے گوگل کو اپن کر لینا ہے جیسے گوگل کو اپن کیا آپ یہاں لکھیں گے حج کمیٹی اوف انڈیا جیسے دیکھئے یہ اوپر لکھا ہوا آ گیا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ حج کمیٹی کی ویب سائیڈ آ گئی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کراؤں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ حج کمیٹی اوف انڈیا کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے یہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی اسے جو ہے اس طرح سے سکرول کرتے ہوئے نیچے جائیں گے جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو جو ہے یہاں انگواری کا افشن نظر آئے گا تو آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس کور نمبر ہے تو یہ کور نمبر ہی سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور کور نمبر نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ اپنے پاسپورٹ نمبر کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ حج دوہزار تیس پہلے سے سیلیکٹ ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے جیسے پاسپورٹ نمبر میں نے ڈالا مثال کے طور پر آپ کو دکھانے کے لئے تو اس طرح کا جو پاسپورٹ نمبر آپ کے پہلے ہی پیج پہ سب سے اوپر ہوگا آپ اسے ڈالیں گے اور اس طرح سے سینڈ ڈیٹیل کے اوپر کلک کریں گے جو گرین گرین اس کے اندر نظر آ رہا ہے لکھا ہوا سینڈ ڈیٹیل اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا انتظار کریں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے سامنے یہ کھل کر کے آ جائے گا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کورڈ نمبر بھی آ گیا پاسپورٹ نمبر بھی آ گیا اور ان کا نام بھی آ گیا انتظار بھائی اور ان کے فادر کا نام بھی آ گیا واحد اور اسی طرح ان کی گھر والی کا بھی نام آ گیا ہے تو اس طرح سے پوری ڈیٹیل نہیں کر کر آپ کے سامنے آ جائے گی تو سب سے اوپر آپ کا کورڈ نمبر ہے آپ جو ہے یہاں سے کورڈ نمبر بھی لے سکتے ہیں اسے جو ہے یہاں سے کوپی کر لیں گے ہم کورڈ نمبر کو اس طرح سے آپ ہاتھ رکھ کے دبائیں گے تو یہ اس طرح سے کوپی ہو جائے گا تو ہمیں جتنا لینا ہے اتنا ہی لیں یہ کورڈ نمبر ہے آپ یہاں سے اسے کوپی کریں گے اس کے بعد ایک بار پھر واپس ہٹیں گے اور واپس وہیں جائیں گے جہاں سے ابھی ہم نے چیک کیا تھا اور یہاں آ کر کے آپ جو ہے اب یہاں کورڈ نمبر سیلیٹ کریں گے پاسپورٹ نمبر کی جنگا اور یہاں پر یہ کورڈ نمبر ہم پیشٹ کر دیں گے یہ دیکھئے میں نے کورڈ نمبر پیشٹ کر دیا ہے اس طرح سے آپ کو اپنا کورڈ نمبر ڈالنا ہے آپ کا کورڈ نمبر جو ہے اگر آپ یو پی سے ہیں تو یو پی ایف آئے گا اسی طرح کئی اور سے ہیں تو پھر بدل جائے گے یو پی ایف کی جنگا کچھ اور آئے گا جو بھی آپ کے کورڈ نمبر میں ہوگا وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے بیچ میں ٹک لگائیں گے اور اس کے بعد اپنا کورڈ نمبر ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ٹک لگائیں گے اور پھر ایک یعنی کہ اگر آپ حج میں دو آدمی جا رہے ہیں تو یہاں ایک کی جگہ دو ڈالیں گے تین جا رہے ہیں تو تین چار جا رہے ہیں تو چار اور پھر ٹک لگائیں گے اور آخر میں سب کے زیرو ہی آئے گی اور اس طرح سے آپ جو ہے پھر سینڈ ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو اس طرح سے جو ہے تھوڑی دیر انتظار کریں گے اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ کھل کر کے سامنے آ جائے گا جیسے یہ دیکھئے آپ کے سامنے آ گئے اس طرح سے پورا فارم جو ہے نکل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ پلگرام انفورمیشن جو ہے پوری ہے اس کے اندر نام ایج میل یہ سب چیز اس کے اندر آ رہی ہے تو جیسے ہی آپ کی منظوری آ جائے گی سیلیکشن ہو جائے گا تو یہاں جو ہے کن فرم لکھا ہوا آ جائے گا گرین کلر میں تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے اور اسی طرح سے جو فارم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کھلا ہوا یہ اور بڑا کھلا ہوا نظر آئے گا اس کے اندر اور بہت سارے اپشن فلائٹ کا جو ہے ٹائم کیا ہوگا آنے کے جانے کی ڈیٹ اسی طرح سے کس ایک نمبر ایک کس نمبر دو یہ بہت ساری چیزیں بیلڈنگ نمبر روم نمبر مکتب نمبر یہ سب چیزیں اس کے اندر کے کھل کر کے آ جائے گی تو اس طرح سے آپ جو ہے اسے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ تو آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے بلکل آ گیا ہوگا اب جو ہے چلتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اچھی اچھے سوالات ماشاءاللہ آپ نے پوچھے ہیں تو آئیے اب سوالات شروع کریں دوستو تو آج کے جو سوال کیا گیا ہے شرین احمد نے تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے گورنمنٹ جوب تو نہیں کرتا ہے لیکن وہ حاجوں کی خدمت میں جانا چاہتا ہے تو شرین احمد تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حاجوں کی خدمت میں جو جانے کا وقت ہوتا ہے وہ نکل چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حاج کمیٹی آف انڈیا انڈیا سے جو کوئی جانا چاہتا ہے انڈیا کی حاج کمیٹی نے رول بنایا ہے کئی سالوں سے بنے آئے کہ اس میں گورنمنٹ جوب جس کی ہے وہ ہی جا سکتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کا پورا خرچ بھی اٹھاتی ہے اور اسے پوری تنخابی دیتی ہے جو یہاں اس کی ہے تو اس میں پرائیویٹ جوب کرنے والے یا نہ کرنے والے حاجوں کی خدمت میں نہیں جا سکتے اسی طرح سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کورنمنٹ ڈال کر کہاں چیک کرے اس کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے ایک بھائی نے اور کہا ہے کہ میں حاجوں کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں قطر سے جانا چاہتا ہوں بھائی آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ جو ہے گورنمنٹ جوب نہیں کرتے اور آپ قطر سے بھی نہیں جا سکتے اگر آپ وہاں جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ کسی ایجنٹ سے مل کر جو لوگوں کو سعودی وغیرہ بھیجتا ہوں تو اس سے آپ کام کا ویزہ لیں گے جو وہاں حرم میں سالوں سال کام کرتے ہیں لوگ کوئی مسجد کی صفائی میں لگا ہوا ہے کوئی بیت الخلا کی صفائی میں ہے کوئی جھڑو لگانے میں ہے تو اس میں کسی بھی خدمت میں آپ جا سکتے ہیں لیکن ویسے اب حاجیوں کی خدمت میں خاص طور سے آپ نہیں جا سکتے اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ لوگ 31 مارچ تک رکھتے تو بہت اچھا ہوتا یعنی اگر جو ہے اس کی فارم بھرنے کی ڈیٹ کو جو ہے 31 تک کر دیا جاتا تو بہت فائدہ ہوتا ان کا کہنا یہ ہے یہ بچارے فارم نہیں بھر سکے ہیں کسی وجہ سے ان کا پاسپورٹ نہیں آیا تھا تو بھائی کوئی بات نہیں اللہ کی جو مرضی تھی اس سال جو ہے وقت بہت کم تھا وقت کی تنگی تھی تو اس لیے جو ہے کم مقت دیا گیا ہے ورنہ جو ہے تین تین بار ہر سال ڈیٹ بڑھتی ہے اس سال جو ہے صرف دو ہی بار بڑھی ہے تو دوستو شاہدہ بہن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے دادرہ نگر حوالی سے ہیں ہمارا فارم ابھی تک کریکٹر نے ویریفیکشن نہیں کیا ہے جس کا کور نمبر نہیں آئے گا کیا وہ حج کو نہیں جائے گا بہن ایسی بات نہیں ہے کور نمبر تو صرف چیک کرنے کے لئے ہیں اور جب آپ نے فارم بھرا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے کور نمبر ضرور آئے گا اور آپ کی منظوری بھی آئے گی سارے کام ہوں گے آپ جو ہے تھوڑا انتظار کریں یا آپ کے پاس اگر لوگن آئی ڈی ہو تو اپنی آئی ڈی کو جو ہے گوگل پہ جا کر اور اپنی آئی ڈی کو لوگن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال کر کے چیک کریں بہت سیدھا فیضہ ہوتا ہے کہ میسیج نہیں آتا اور کور نمبر جو ہے جب ہم ویب سائیڈ پر جا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں ملتا ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال کر کے چیک کریں جیسے میں نے ابھی طریقہ بتلایا ہے اسی طرح سے قلندر پتھان بھائی نے کہا ہے کہ جناب حاجی صاحب میں ماراشترا سے ہوں کیا آپ بتائیں کہ ہمارا کوٹہ کتنا ہے جی یہ حج گمیٹی آف انڈیا نے نہیں بتایا کہاں کا کوٹہ کتنا ہے تو کوٹے کے بارے میں بہت سارے لوگ کے سوال ہیں سب کو میں ایک ہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک حج گمیٹی نے نہیں بتایا ہے جیسے ہی پتا چلے گا تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اسی طرح سے قلندر بھائی نے دوسرا سوال کیا کہ ہمارا کور نمبر آ گیا ہے اللہ تعالی بھائی آپ کو مبارک کریں اور بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی آپ کا جلد سے جلد سیلیکشن کرا دیں اسی طرح سے بنود مصرہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان چیک کیسے کریں گے نام آیا ہے یا نہیں اس کا طریقہ بھائی میں بتا چکا ہوں ویڈیو میں آپ جو ہے اسی طرح سے چیک کر لیں اسی طرح سے رقیہ خاتون نے کہا ہے کہ ابھی تک پتا چلا ہے کہ سیلیکشن تو سیلیکشن تو ہے یہ دہلی کا یا ادر اسٹیٹ کے لئے ہے سیلیکشن بھائی یہ سیلیکشن جو ہے سب کے لئے ہے کس کی منظوری کب آ جائے کچھ پتا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی دلی والو کی آ رہی ہے ابھی یوپی والو کی آ رہی ہے منظوری آئے گی تو آپ کے پاس میسیج آ جائے گا اور انشاءاللہ یہ دو شارج ان کے اندر ہی آپ کے پاس آ جائے گا آپ جو ہے میسیج کا بھی انتظار نہ کریں ویسے بھی چیک کرتے رہا کریں اسی طرح سے روبی صدیقی انہوں نے کہا سلام علیکم آپ نے بتایا کہ عمرہ زندہ لوگوں کا بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ہم عمرہ کرنے مکہ شریف گئے وہاں بتایا گیا کہ صرف مردوں کو کر سکتے ہیں زندوں کا عمرہ نہیں کر سکتے ہیں دونوں باتیں الگ الگ ہیں تو ہمیں بتائے صحیح کیا ہے بہن صحیح یہی ہے ثواب ہی تو پہنچایا جاتا ہے عمرہ آپ جیسے اپنا کرو گے اسی طرح سے دوسروں کا بھی کرو گے بس عمرہ کرنے کے بعد میں آپ صرف یہ کہیں گے اللہ یہ عمرہ میں نے فلا آدمی کے لئے کیا ہے اس کا ثواب اسے پہنچا دیں اتنا ہی تو ہوتا ہے اس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا ثواب پڑھنے کے بعد کسی کو بھی پہنچا دیتے ہیں نام لے کر کے اسی طرح آپ جو ہے اپنے عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سے ساقیب شیخ انہوں نے کہا ہے کہ مرہوم کے عمرے کا طریقہ بتائیں بھائی میں نے بتایا بھی مرہوم کا عمرے کے لئے بھائی آپ کو عمرہ کرنا ہے اور بس انہیں عیسالے ثواب پہنچانا ہے کہ اللہ جو میں نے عمرہ کیا ہے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے بس پہنچ گیا اتنا کہنا کافی ہے اسی طرح سے عمر بھائی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان میں نصرت بہت پریشان ہوں میرے لئے دعا کیجئے نصرت بھائی میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہیں اللہ تو جانتا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جناب میڈیکل فرم کہاں سے ملے گا میڈیکل فرم بھائی آپ جو ہے کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں سے آپ کو جو ہے میڈیکل فرم مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اسی طرح سے محفوظ عالم بھائی نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ دم پڑنا کیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپیار کر دیجئے ایکسپیار کر دیجئے بھائی دم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ایسے کرنا ہے اور آپ اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہاں دم پڑ جاتا ہے آپ یہاں کی بھاشا میں سمجھئے کہ ڈنڈ ڈنڈ ضرمانہ ایک طرح سے شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر لگ جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم توڑ دیا ہے تو جو پابندیاں ہیں احرام کے اندر احرام کے اندر جو کام ہم نہیں کر سکتے اگر آپ ان کاموں کو کرو گے تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا اور یہ دم بڑا بھی ہوتا ہے بڑا دم جو ہے اونٹ کا ہوتا ہے گائیں کا ہوتا ہے اور یہ شوٹا دم جو ہے بکرے کا ہوتا ہے بکری کا ہوتا ہے جو تقریباً چار سو ساڑھے چار سو ریال کا پڑتا ہے تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو حج کے بارے میں سیکھ کر کے جانا ہے ایسا نہ ہو وہاں جا کر آپ کے اوپر دم کے اوپر دم پڑتے رہے اور آپ کے پیسے ہی ختم ہو جائے دم ادا کرتے کرتے تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اس لیے میں اس کے بارے میں چند مسائل جو ہے روزانہ جو میرا دوسرا چینل ہے سوفیہ ووئی سوفی اسلام اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں جس کے اوپر تقریباً بارہ سے ایک بجے کے قریب جو ہے ویڈیو روزانہ ڈالی جاتی ہے اور اس میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ اسے جوئن کر لے اور اس کی ویڈیو بھی برابر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اسی طرح سے محمد دانش بھائی نے کہا ہے کہ ریال کے لیے حج کمیٹی کسٹ کے ساتھ جمع کر لے گی تو سبھی کی پریشانی دور ہو جائے گی بھائی آپ کا مشورہ تو صحیح ہے لیکن حج کمیٹی اف انڈیا ایسا نہیں کر رہے اگر ایسا کرتی تو پھر تو وہ اکیس سوریال تو ہر سال ہی کرتی تھی جمع کر لیتی اسی میں سے تو ہمیں اکیس سوریال ملتے تھے لیکن اس سال یہ ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ٹینشن حاجیوں کے لیے ہو گئی ہے تو اس لیے یہ آپ کو ہی خود کرنا ہوگا حج کمیٹی اس میں کچھ نہیں کرے گی اسی طرح سے سمیدین ملک نے کہا ہے کہ حاجی جی یہ بتلائیں کہ مسئلہ ہے زکاة کا جیسے زکاة مدرسے میں یتیموں کو دی جاتی ہے تو کیا زکاة کے پیسے سے کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے جی ہاں زکاة کے پیسے سے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں آپ کسی کو بنا کر کے لیکن یاد رہے آپ اس میں سے خود نہیں کھائیں گے زکاة کے پیسے سے جو مسالہ جو میرچ جو چیزیں آپ اسے بچے ہوئی کو بھی خود استعمال نہیں کر سکتے آپ سب کچھ جو ہے اس میں ڈال دیں گے جو بچے گا وہ بھی کسی گریب کو میرچ مسالہ بھی گریب کو ہی دینا پڑے گا پوری دیکھ اتاری اور وہ گریبوں کے حوالے کر دی اس میں سے مالدار نہیں کھا سکتے یہ احتیاط بہت ضروری ہے وہ مالداروں کے لیے نہیں وہ صرف یتیم و غریب و بیواؤ کے لیے ہوتا ہے اس لئے اس بات کا بھی آپ کو خیال لکھنا ہے اسی طرح سے سمینہ بانو انہوں نے بازی نے کہا ہے کہ ڈیٹ آگے بڑھنے کی کچھ چانس ہے یا نہیں بہن اب جو ہے ڈیٹ بالکل نہیں بڑھے گی چانس کے امید لگانا بھی بیکار ہے اگر بڑھتی تو ساتھ کے ساتھ ہی بڑھتی اب ڈیٹ نہیں بڑھے گی اب تو تو آپ اگلے سال ہی جا سکتے ہیں انشاءاللہ تو بھائی اسی طرح سے شمیم شیخ انہوں نے بھائی نے پوچھا ہے کہ لاشت منجوری کون سی ڈیٹ تک رہے گی بھائی یہ نہیں پتا کہ کب تک رہے گی ابھی جو ہے اس کے بارے میں اعلان ہوگا کڑھے کے بارے میں بھی اعلان ہوگا کون سی تاریخ کو ہوگا تو جب ہی پتا چل پائے گا اسی طرح سے سید انہوں نے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس انڈین سیم کارڈ ہوگا تو ہم کو حج کمیٹی کا ایس ایم ایس کیسے ملے گا سعودی میں بھائی وہاں ایس ایم ایس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی ایس ایم ایس آئے گا آپ کو کس چیز کے ایس ایم ایس کی انتظار ہے اس لیے بھائی وہاں آپ کا سیم اگر آپ یہاں چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریچارج کرانا پڑے گا چل جائے گا لیکن آپ وہاں گسم لے لے وہاں تو آپ ساری چیزیں جو ہے اون لائن چیک کریں گے آپ جو ہے اون لائن اپنے کور نمبر سے سب کچھ چیک کریں گے تو وہاں ایس ایم ایس نہ آئے گا نہ وہاں ایس ایم ایس کی ضرورت ہے اسی طرح سے ریشمہ شیخ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان عزیزیا میں جو باتروم ہے وہ ایک کمرے میں ایک ہوگی یا شیرنگ ہوگی واشنگ مشین ہوگی یا نہیں ہوگی بہن وہاں کمروں کے اندر نہیں ہوتی تین چار کمرے ہوتے ہیں جیسے برابر برابر ان سب کی ایک لیٹرن باتروم بنا دی جاتی ہے تو یہ شیرنگ جو ہے باتروم ہوتی ہے اکیلے کمرے والوں کو ایک لیٹرن باتروم نہیں ملتی اور اسی طرح سے واشنگ مشین بھی نہیں ملتی بہت سے بلڈنگ ایسی ہوتی ہے جہاں ایک آدھی مشین رکھی رہتی ہے ورنہ نہیں ملتی تو کپڑے بھی ہاتھ سے ہی دھونے پڑتے ہیں اسی طرح سے ایک بھائی نے آسام کا کوٹے کے بارے میں پوچھا ہے بھائی کوٹے کے بارے میں بتایا بھی اج کمیٹی آف انڈیا نے نہیں بتایا ہے اسی طرح سے رہو خان نے کہا ہے کہ میں نے قربانی ایس کر دی تھی اب میں نو کرنا چاہتا ہوں کیسے کریں اب آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی اب ایڈیٹ کا اپشن سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب تو آپ اگر حج کمیٹی میں جا کر آپ کرا سکتے ہیں تو کرا لے ورنہ آپ رہنے دے تو یہ تھے آپ حضرات کے سوال جن کا جواب میں نے دیا دوستو اگر آپ کے مند میں پھر بھی کچھ کنفیوزن ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ کمیٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے واتس اپ فیس بک پر شیئر کر دے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ